نظام میں ہر چیز کے آخر میں ایک تکتام یقینی ہے اور اسی طرح ایک انسان کسی محکمے میں بحثیت ملازم تائنات ہوتا ہے نچاہتے ہوئے بھی اپنی ملازمت سے چھوٹ جوش ہونا پڑتا ہے یہ تقریب جس میں ہم شامل ہوئے ہیں ہمارے عزیز درین صاحب جناب فارق عمد شاہ صاحب کو حضرتہ کرنے کے لئے بنا کرتی ہوئی 31 مارک 2023 کو ہے لیکن رمضان کے باورکت مہینے کے تقریب کا آگاہ علاوہ کے کلام پاک سے کیا جا رہا ہے جس کے لئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعلمو انمال حیات الدنیا لعیب ولا بارک عمد شاہ صاحب نے اپنی ملازمت کا حضرت سیپٹمبر انیس سو اٹھاسی میں بارو مولا وامین اس قادر سے شروع کیا جہاں پہ انہوں نے تقریباً بارہ سال حتمت انجام دی آج کے مہمان خصوصی پاک عمد شاہ صاحب اور اس کے ساتھ جو ہمارے دوسرے مہمان یہاں پر تشریف فرما ہے ہمارے کالیج کے یہاں پر جو فیکلٹی بیٹھی ہے سینر فیکلٹی اس ورائز آدھر میمورز بوڑھ ٹیچنگ اور نون ٹیچنگ اور ایڈر ڈگنٹریز میں آپ کو اپنی دل کی گہرائیوں سے خوش امدی کرتا ہوں فارک صاحب جیسے ابھی مسعودی صاحب نے کہا کہ اس نے اگریباً تنتیس سال اپنی جو زنگی کے اس کالیج کی خدمت میں لگائے یہ اپنے آپ میں ایک انسان کے لیے ایک فقر سیوات ہوتی ہے ان تنتیس سالوں میں کہاں سے اس نے شروعات کی ہے اس وقت اس کی ایج کیا ہوگی یہ آپ سب جانتے ہیں پھر وہ سلسلہ چلتا رہا چلتا رہا ہے اس نے کافی اپنے زندگی میں جو کہتے ہیں کہ تلق تجربے جو اس نے حاصل کیے ہیں اب آکر وہ سٹیج اس کا آ گیا جہاں یہ اپنی اس جو اس کا یہ فیز زندگی کا ایک حسین ترین فیز جو اس کو خیر بات کہنے جا رہا ہے جو یہاں پر ہمارے ایمپلائیس آئیوان بیٹے ہیں یہ سٹیج تو آنے والا ہی ہے اس میں اب کوئی اس کتار میں آگے ہے کوئی بھی نہیں ہے ہم اس کو ریٹائرمنٹ تو نہیں کہیں گے یہ ایک اس نے تنتیس سال یہاں قام کیا ہے ابھی تنتیس سال کے بعد جب یہ گھر جائے گا کرنا اس کے لیے یہ گپ ہے ساری جو پریشانیاں ہو سکتا ہے سوار آپ کا جو وہ حصی جو آپ کے چہرے پر جاتی ہے آپ کا جو وہ بول چال ہے ہم اس کو مس کریں گے تو یہ تو ضروری بات ہے کیونکہ جب کوئی ایمپلائیس اس طرح سے کالے سے جاتا ہے تو ایک خلاسہ پھر بن جاتا ہے کہ فیل کرتے ہیں سارے ایمپلائیس تو یہ تو ایک پروسس ہے جسے ہمیں گزرنا پڑتا ہے کہ بس میں اپنا سبی جہین پر اب ختم کرنے جا رہا ہوں کہ بس اس دعا کے ساتھ کہ آپ سلامت رہو خوش رہو آباد رہو تو ہمیں بھی اپنی پروفیسر محمد شفیلون صاحب دیگنیٹری سٹیم آن ڈی دیز محمد شخص اور تک ہمیں شخص ہمیں اور قصود mereست پروفید ہمیں مجمج شخص سلامت اللہ کورا جسے ہمیں جسے ہمیں جسے ہمیں جسے ہمیں جسے ہمیں سلامت علیکم رہمالی ورہماللہ ہمارا جب آپ کو شکریہ کرتے ہیں فروک شیح صاحب کی حالتا ہے نہیں دے رہا جب آپ جانتے ہیں جب آپ شاید ہے جیسے ہمارا جانتے ہیں ہمارا جب آپ کی حالتے ہیں شیل ہمارا جانتے ہیں شامل پر ایک سور مولید قریبا جا نے این باردی نبیست پر صرف جیار کنائی مزیزی رنسان جیار کنائی جیار کنائی شامل 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 موسیقی 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 تو اس بارے میں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک زندگی کا دستور ہے کہ زندگی کے اس دستور میں بہت سے مراحل آتے ہیں بچپن کا ایک مراحل ہوتا ہے مرحلہ ہوتا ہے لڑکپن کا ایک مرحلہ ہوتا ہے جوانی کا مرحلہ ہوتا ہے بڑاوے کا مرحلہ ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ سرکاری ملازم کے لئے آخر میں جو یہ سبکدوشی کا وقت آتا ہے یہ نہیں سوچنا چاہیے بلکہ جو گیر سرکاری اپراد ہیں جو ملازم نہیں ہیں جو ہمارے گھر میں بزنس مین ہیں یا کوئی دکانداری کا کام کرتا ہے وہ بھی ایک طرح سے اپنے ٹائم پر سبکدوش ہوتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خورکا مدشاہ نے بہت کچھ حاصل کیا ہے سب سے بڑی جو ان کی ایچیومنٹ ہے ان کے جو اپنے اولاد ہیں دو تین بیٹے وہ یہاں قدمات اجام دے رہا ہے اور ان کا ایک بیٹا دبائے میں امسی انہوں نے کیا ہے وہ وہاں پہ جاب کر رہا ہے وہ اچھی خاصی کمائی وہاں کماتا ہے ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے ہمیشہ بکھرے ہوئی دلوں کو جوڑنے کا کام کیا اور مایوس چہروں کو مسکرانے کا کام کیا ہے ہم اللہ تعالی سے یہی دعا کرتے ہیں کہ ان کی جو باقی زندگی ہے وہ کچھ حال رہے گی سور نورش اک آیت فاروس بس اکراج تحسین کے اتبار پیش اک آیت چھ و لا یعطلی اول فضل بینکو یمتحمد سخی دل آسن بڑسین آسن تھوان مالک اعتبار ذہنی اعتبار فکری اعتبار سوچ کی اعتبار ذہنی اعتبار ذہنی قسم کھول ان یوٹی اول قربا مینکو والساعد والمہاجدین فی سبید اللہ کی بکارن ذہنی تیبان اتبان رشتدارن کھتر مسکینن کھتر زرود مندن کھتر ذہنی اعتبار وليعفو ماف کھول وليسوحو درگوزر کھول ذہنی اعتبار ایشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم ایشہ صدیقہ رضی اللہ علیہ وسلم اپنی یادوں کے نقوش اپنے پیچھے چھوڑ جاؤ اپنی یادوں کے نقوش آنے والے کافلوں کے رہنما کن جاؤ مطرم المقام واجب الاحترام واجب القدر عزت مال پروفیسر محمد شفیل لونسا پرنسپل گورمنٹ ڈگری کالیج کفوارا تدریسی وگیت تدریسی عملہ گورمنٹ ڈگری کالیج کفوارا اسلام علیکم ورحمت اللہ وگرکا گزمے ہستی سے ہگرا ہے تو مانندِ حباب یہ زیادہ کھانی میں تیرا انتہا نہیں دینا میں ڈگری کالیج کفوارا کی انتظامیہ کا مشکور ہوں ممنون ہوں کہ انہوں نے آج اس پروکار تقریب پر مجھے یہاں پر مدھو کیا خصوصاً میں پہلے اپنے استاد محترم جناب مامد شیفی لون صاحب سے ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جو آج میں نے یہاں دیکھا یہ کسی کالیج میں میں نے دہی دیکھا میں یہاں کے تدریسی عملے کو دل کی انیت گہرامی سے سلوک پیش کرتا ہوں تو شاہین ہے پرواز ہے تیرا کام تیرے سامنے آسمان اور بھی ہے آج جس ہستی کے لئے اس تقریب کا نکات کیا گیا ہے وہ تاریخ کے محتاج نہیں ہے میرے دوست جناب فاروق آمد شاہ صاحب جو کالیج نان ٹیچنگ ایسوسیشن کی ڈسٹک پریزڈنٹ کو پوارا بھی ہے شاہ صاحب ستمبر انیس سو اٹھاسی کو اتفاقاً سیول سیکٹریٹ ہائر ایڈوکیشن سے ایک ہی جن ان کا اور میڈا آرڈر نکلا ہے ایک ہی روز شاہ صاحب کہ میں تاریخ کیا کروں بارہ سال انہوں نے بارہ ملہ میں دیئے ہیں کفارہ کے لوگ ان کو اتنا نہیں جانتے کہ جتنا بارہ ملہ کے لوگ جانتے ہیں شاہ صاحب میں لیڈرانہ سلاحیت ہے میرے کسی پروفیسر صاحب نے ابھی کا لیڈر ہے واقعی لیڈر ہے کفارہ آمد شاہ صاحب اس میں وہ صلاحیت موجود اس لئے میں نے کہا تو شاہین پرواز ہے تیرا کام تیرے سامنے آسمان ہو رکی جو سوشل ورکر ہوتا ہے وہ کبھی ریٹائر نہیں ہوتا ہے ہاں سرکاری سی ایس آر ہے سرکاری سرس رول ہے سبوک دوشی کے وقت مقرر ہے شاہ صاحب آر سرکاری زنجیروں سے آزاد ہوگی شاہ صاحب آر سی ایس آر سے آزاد ہوگی شاہ صاحب آر سرس رول سے آزاد ہوگی اب آزاد پنشی کی طرح اگر یہ اپنے قوم کے لیے سوشل ورک کرنا چاہے گی وہ صلاحیت ہے ان میں موجود ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ لوگوں کی خدمت چلی کا ہے جمعہ کل مبارک ہے اکتیس تاریخ مقرر ہے سبوک دوشی کا لیکن ماہی مبارک کے پیش نظر نگری کالیج کو فورا نے یہ تقریب آج ممکت کی عظیم دین پر مقرد کی آج جمعہ کل مبارک ہے اب میں اس تقریب کے شمع محبل روی روا اور کالیج کو الویدہ کہنے والے رفیق اور شفیق ہمدرد و ہمدم دوست خوش اقلاق ساتھی جناب فارق عمد شاہ صاحب کو اسٹیج پر آنے کی دعویت سکن دیتا ہوں کہ وہ اپنے ذریعی خیالات کا اظہار کر کے ہمیں مستفید فرمائے شکر گزار بچوستون زبرد شکر گزار پرنسپل سمن جو خوش دین انسان شاہ یعنی کہ میں آیا بڑھ لطفو نسکتوں کرنا ساں لگر توڑا گرم کے ساتھ دوسی بکر کیا کر بہران انشاءاللہ یہ پت روز بتائی سمکھان کنتی موڑ اسپیک مینز دلس میں کیا چاہتائیسی وہ رب کو پتائی کنتی موڑ اسپیک سمکھو انشاءاللہ رامان انشاء اللہ 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 انشاء اللہ